تو فرینڈز اگر آپ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جو اپنے ہی اسبینڈ کے سامنے اپنے دوست کے ساتھ ٹپا ٹپ کر لیتی ہے اور کس کس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرتی ہے اور کس کس پوزیشن میں کرتی ہے یہ سب آپ کو اس مووی میں پتہ چلے گا تو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے مووی کو اور اس مووی کا نام ہے ڈی وارٹر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں یا آپ کو کافی ساری ویب سائٹ پہ مل جائے گی تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ایک کپل وینس اور میلینڈا دکھائی دیتے ہیں تو مووی میں دکھایا جاتا ہے ان کی شادی کو دس سال ہو چکے ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے اور یہاں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وینس ایک چھوٹا سا بزنس مین ہے اور میلینڈا اس کی وائف وہ فیشن ڈیزائنر ہے تو کچھ ٹائم سے وینس کا بزنس کوئی اچھا نہیں چل رہا جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتا ہے اور نہ وہ اپنی وائف کو صحیح سے ٹائم دے پاتا ہے اور نہ ہی صحیح سے گپا گپ کر پاتا ہے اور ان کی میرر لائف سے گپا گپ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اور بدقسمتی میلینڈا کو اپنی انگلیوں سے ہی پہاڑوں سے پانی نکالنا بڑتا ہے اور اس چیز کو لے کر وہ کافی زیادہ اداس بھی رہنے لگتی ہے ایک طرف تو بزنس ٹھپ ہونا اور پیسوں کی پروبلم اور دوسری طرف انگلیوں سے کام چلانا اور اسی وجہ سے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے اور نہ اس کے پاس کیلہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ وینس بچاری کی تو دو چیزیں اٹھینی پا رہی ہیں ایک تو وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں دوسروں کا بزنس تو ایسے میں ملینڈا نے سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اور جب ملینڈا ایسے ڈائی ورش کی بات کرتی ہے وہ اس کی منتیں کرتا ہے اور کہتا ہے پلیز تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اب ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ ملینڈا نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہوئی ہے اور ملینڈا نے جان بوجھ کے اپنے ہزمنٹ کو جلانے کے لیے یہ پارٹی رکھی تھی کیونکہ ملینڈا اور فیشن ڈیزائننگ کا کام کرتی تھی اس کے پاتھ تھوڑے بہت پیسے تھے تو وہ اپنے ہزمنٹ کو جان بوجھ کے جلا رہی تھی کہ تم دونے کم میں ہو اور دیکھو میرے پاس تو پیسے ہیں اور ونز جب آفیس سے گھر آتا ہے تو وہ اس طرح کی پارٹی کو دیکھ کے کافی شوکش ہو جاتا ہے اور جیسے اس کی وائف جاتی تھی اور ویسا ہی وہ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو نیچا پھر وہ دیکھتا ہے اپنی وائف کو ایک سیمنٹ پول کے اندر ایک آدمی کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے ہوئے اور پھر اسی پول کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے سے اور زیادہ کلوز ہونے لگتے ہیں اور سب کے سامنے گپا گپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور یہ سب کوئی دیکھ کر ونز کا موٹ کافی خلاب ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر ونز اندر سے اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چپ چپ جا کے اپنے کمرے میں سو جاتا ہے بنا اپنی وائف کو کچھ بولے دوسرے دن ملنڈا اس کو پھر اپنے گھر بلا لیتی ہے اور اپنے ہزمنٹ سے کہتی ہے یہ تو یہاں ویسے ہی آیا ہے بریک فارس کرنے میرے ساتھ اور یہاں ملنڈا اپنے ہزمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ہزمنٹ کے سامنے ہی واپس سے افیر کرنے لگتی اس کے ساتھ اور کلوز ہونے لگتی ہے لیکن ویس یہاں بھی اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور دوسری رات کو ملنڈا پھر اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھ دی اور پھر وہاں پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں اور یہاں ویس واپس دیکھتا ہے ملنڈا کو سیمنٹ پول کے اندر اسی بندے کے ساتھ جو لگے ہوئے گپا گپ کر رہے ہیں سب کے سامنے لیکن اس بار یہاں ویس نے اسے اگنور نہیں کیا اور وہ بھی سیمنٹ پول میں اتر جاتا ہے جیسے ہی ویس سیمنٹ پول کے اندر گترتا ہے تو ایک لڑکی آواز دیتی ہے کہ سب آ جاؤ اور ڈینر تیار ہو گئے اور پھر سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پیچھے پول میں بچ جاتے ہیں ویس اور وہ لڑکا اس کا نام ہوتا ہے ایرنس اور ویس اس کو وہیں پیڈ بو کے مار دیتا ہے اور پھر اس کی بوڈی کو اٹھا کے سٹور روم میں جا کے چھپا دیتا ہے اور پھر اگلے دن اس نے تھوڑی چین کی سانس لی کہ اب اس کی وائف کسی اور کے ساتھ افیر نہیں چلائے گی لیکن شاید یہ ویس کی بھولتی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے بعد ہمیں مووی میں ایک افتے بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے وینس آفیس سے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اسے رستے میں ایک رسٹورنٹ پر ملینڈا کسی بندے کے ساتھ بیٹری بھی دکھائی دیتی ہے جس نے کسی اور بندے کو فسا لیا تھا جو اس کے پہاڑوں سے پانی نکال سکے کھوٹ کھوٹ کے اور وہ سائیڈ میں کھڑا ہوکے ملینڈا کے جانے کا ویٹ کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ملینڈا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر وینس اس کے پاس جا کے تھوڑی باتیں کر کے اسے اپنی کار میں بیٹھا لیتا ہے کہ میں تمہیں آگے تک ڈروپ کر دوں گا اور یہ بندہ بھی اس کی بات مان لیتا ہے لیکن اس بندے کو کیا بتا تھا کہ یہی اس کا آسمنٹ ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وینس اسے لے جاتا ہے ایک سنسان جنگل میں وہاں لے جا کر وہ اسے ایک پتھر سے مار دیتا ہے اور ندی میں پھینک دیتا ہے اس کا وولیٹ اس کا آئی ڈی کار یہ سب چیزیں لے کر وینس واپس گھر آ جاتا ہے اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد کسا ہمیں دکھا رہے ہیں جہاں پھر وینس سائیکلنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کانڈ کو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے جو دو افیر چلے تھے اور وہ دو بندے کہاں غائب ہو گئے اور پھر اس کی تھوڑی سی پھٹ بھی جاتی ہے اب یہ سوچتی ہے کہ اس نے میرے بندوں کو مار آئے گئیں یہ کل کو مجھے بھی نہ مار دے اور وہ ڈر کے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں کسی بندے کو نہیں بسانا اس کے ساتھ ہی رہوں گی کوئی بات نہیں میں اپنی انگلیوں سے ہی اپنے پہاڑ سے پانی نکال لوں گی اگر کبھی نہ کبھی تو اس کی مچھلی میں بھی جان آئی اور پھر جب وینس گھر آتا ہے تو ملنڈا بھی اسے اچھے سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم ملک نہیں ہوں کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے اور تمہارا بزنس بھی کھڑا ہو جائے گا اور تمہارا وہ بھی اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اس مووی میں کافی سارے ٹویسٹ اور سسپنس بھی ہیں جو میں نے ایکسپلین نہیں کیے تاکہ آپ جب یہ مووی دیکھیں آپ کو زیادہ مزہ آئے اور بھی اچھی مووی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں